بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زاہد قویہ جی اور بائی پروفیشن تو میں چارٹڈ اکاؤنٹنڈ ہوں اور اپنی آڈٹ فرم رن کر رہا ہوں لیکن بائی چوائس میں ایک ٹیچر ہوں اور میں ہمیشہ یہ فیل کرتا ہوں کہ میرا جو پراؤڈ والا پروفیشن ہے وہ میرا چارٹڈ اکاؤنٹنسی نہیں ہے بلکہ ٹیچنگ کی فیلڈ ہے اور ہم نے پھر اپنے ہی پروفیشن کا ایک کالیج بنایا ہوا ہے پچھلے 20 سال سے میں ٹیچنگ کے اس میں اٹیچ ہوں پھر ایک فانڈیشن سے ایک ریلیشن ہے ایک تعلق ہے یہاں ٹریننگ کا ایک سلسلہ ہے پھر اس کے علاوہ کچھ تھوڑا سا میرا اپنا ذاتی سلسلہ ہے تو اس طرح کا ایک مکس پروفائل ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹیچنگ کے پروفیشن سے اٹیچ ہیں جو they all teachers students نہیں ہیں اس میں there are some students تو بڑا مشکل گفتگو کا topic ہوگا جسے سٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان میں رکھ کے کیا جائے ٹھیک ہے نا کیونکہ ٹیچرز کے ساتھ ہم ٹیچنگ کے انگل سے ایک بات کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس کے ساتھ ظاہر ہے پھر ایک سٹوڈنٹ کے انگل سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ کسی طرح اس کو نبھا سکوں اور کسی مناسب سے طریقے پر نبھا بھی سکوں آپ میں سے ظاہر ہے یہ بڑا ایک آبویس سوال ہے کہ جس کانسر پہلے سے سب کو پتا ہو سکتا ہے ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک آئیڈیل ٹیچر بنیں آبویسلس ہم سب لوگ جو بھی ٹیچنگ کے پروفیشن سے اٹیچ ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک آئیڈیل ٹیچر بنیں ہم ایک ایسے ٹیچر بنیں جس کی سٹوڈنٹ میں بہت رسپیکٹ ہو ایک ایسے ٹیچر ہوں جو ادارے کے لیے بڑا ویلیو ایڈیڈ ٹیچر کنسیڈر ہو رہا ہو ہم ایک ایسے استاد ہوں جس کی رسپیکٹ بچے بڑی دل سے کرتے ہوں جس کے لیکچر کو بچے چاہت سے سنتے ہوں اور ہم یہ observe بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہی کچھ کولیگز ہیں وہ سٹوڈنٹس میں بہت زیادہ مقبول ہیں سمٹائم بعد دفعہ ان کے جو لیکچرز ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ کلاس سے باہر بچے آ کر کوٹ کر رہے ہیں and there are some teachers جن کے بچے لیکچر لے تو رہے ہیں کلاس لے تو رہے ہیں because organization کا ایک discipline موجود ہے لیکن کبھی ٹیچر کی کلاس کی آواز کلاس روم سے باہر سنائی نہیں دی آج ٹیچر نے یہ بتایا تھا آج تو یہ ہوا نا آج تو مزا آ گیا نا آج تو ٹیچر نے ہمیں رولائی دیا آج تو ہسائی دیا یہ آواز کلاس روم سے باہر نہیں جا رہے تو سم ٹائم وہ لوگ جو ذرا ٹارگٹ کر کے چل رہے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یاد نہیں مجھے آگے چلنا ہے پھر اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا دنیاوی معاملات بھی اٹیچ کر لیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہر ہے پرائیویٹ ایڈوکیشن کے اس میں انوالو ہیں جہاں انکریمنٹس ہماری پرفارمنس بیس لگ رہی ہیں تو ایک ٹیچر کی انکریمنٹ ذرا زیادہ لگ رہی ہے ایک کی کم لگ رہی ہے ایک کی بلکل ہی نہیں لگ رہی ہے ایک کو کووڈ کے دنوں میں ارگنائزیشن نے سوچا کہ یاد اب ایک بہانہ بھی کریئٹ ہوا ہوا ہے تو ایکسکیوز ہی کر لیتے ہیں بکاوز ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی ہے بکاوز پرائیویٹ سیکٹر نے ہمیشہ آپ کی بیس سرویسز لینی ہے اور ویلیوڈ کسٹمر کو ویلیوڈ ایمپلوئی کو ویلیوڈ کلائنٹ کو اس نے انٹرٹین کرنا ہے کیا ہے وہ ایمپلوئی ہے کیا ہے وہ کسٹمر ہے ایک بڑا ادارہ ہے کوئی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے کوئی بڑا سوفٹ ویر ہاؤس ہے ایک کلائنٹ سے بڑے مناسب سے پیسے آتے ہیں ایک سے بڑے اچھے پیسے آتے ہیں تو اویسٹی کہاں توجہ زیادہ ہوگی جہاں زیادہ آ رہے ہیں میں نے کوویڈ کے اندر بہت سارا کام کیا اون لائن ایجوکیشن کے اوپر بلکہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے بڑا لیڈنگ سارا اس کام نے کام کیا اپنی انڈسٹری کے اندر تو ایک روز میرے ساتھ جو ڈویلپر تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی گزرے ہوں گے اس سارے پچھلے ایک سال میں ہم تمام ٹیچر بڑے چیلنجنگ سرکمسٹرانسز سے گزرے ہیں تو اون لائن ایجوکیشن کے اپنے بہت سارے ملٹیپل چیلنجز تھے تو میں نے اپنے ڈویلپر کو جس سے ہم سرویسز لے رہے تھے اس کو بلایا اس کو کہا یہ یہ کام ہے اس کو پریورٹی بیسیز دے کرنا ہے میرے ساتھ ارسے سے اٹیچ ہے ہج کے کہنے لگا سر اتنا گھر ڈال دیں تاکہ میں اس کو پریورٹی بیسے چلی دیدار دے فیکٹس آف لائف تو میں نے اسے کہا میں نے کہا چہر وہ گڑ کتنا ہے کہتا سر آپ مجھے سکسٹی ڈالر پر آر پے کرتے ہیں میری ڈویلپمنٹ کا مجھے ایک میرا یو ایس اے کا کلائنٹ ہے وہ اٹی ڈالر پے کرتا ہے جب بھی آپ کے اور اس کے کام کے درمیان کلیش آتا ہے تو میں انسان ہوں میری پریورٹی در چلی جاتا ہے ایک فیکٹ ہے نا اسے ڈینائی نہیں کر سکتے حالانکہ میں اس سے سرویسز لے رہا ہوں سب کچھ ہے ایک پرانا ریلیشن ہے لیکن کیونکہ آؤٹسپوکن آدمی ہے دوست ہے اس نے اوپن نہیں بات کیا میں نے اسے کہا یار کیونکہ میں فسا ہوا تھا میں نے کہا وہ ایٹی ڈالر دے رہا ہے میں نائنٹی دوں گا لیکن پریورٹی فیلال تم نے دس پندرہ دین میرے کام کو دینی سیم کیس ایمپلائر کے ساتھ بھی ہے وہ کوئی غلط نہیں کر رہا ہے اگر آپ ایک اچھے ٹیچر نہیں ہیں میں ایک ویلیو ایڈڈ ایمپلائی نہیں ہوں اورگنائزیشن کا تو اوویسلی ایسے ہی میرا ایمپلائر بھی تو سوچ رہا ہوگا اور وہ کچھ غلط نہیں کر رہا ہے ہم سب گھروں میں ایک چھوٹا سا ایمپلائی گھر میں ایک ماسی رکھی ہوئی ہے ایک خاتون بہت اچھا کام کرتی ہے ایک ذرا درمیانہ سا کرتی ہے آپ کو جب پتا چلے یار وہ اچھے والی فارق ہو رہی ہے اگر اس کو رکھ لیتے ہیں اس کو ان کا ایک کو ریٹین کر لیتے ہیں کوویڈ میں ہم نے اپنے گھروں کے ملازمین کو بھی خوف کی وجہ سے ریڈیوز کیا نا تو جب باری نکلنے کی آئی تو سب سے پہلے کس کی آئی جو ویلیوٹ نہیں تھا جو میٹر نہیں کر رہا تھا ہم جس پروفیشن میں آئے ہیں ہم سارا فیس آف دی آرگنائزیشن ہم ہیں سکول اس بیلڈنگ کا نام نہیں ہے اس انفرسٹرکچر کا نام نہیں ہے سکول آپ کا نام ہے آپ ہیں سکول بیسیکلی میں ہوں سکول کسی بھی سکول کو برینڈ میں نے بنانا ہے آپ نے بنانا ہے ٹیچر نے بنانا ہے لیکن سکول کو برینڈ بنانے سے پہلے اس ٹیچر نے خود کو برینڈ بنانا ہے نہ کریں دوسروں کے لیے کام اپنی ذات کے لیے تو ہر آدمی کام کرنا چاہتا ہے تو جب ہم ٹیچنگ کے پروفیشن میں ہیں پھر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پروفیشن مثلا آپ ہی کے سکول میں کوئی آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہوں گے کوئی ایڈمنیسٹریشن میں لوگ کام کر رہے ہوں گے ایڈمنیسٹریشن والا صبح آئے اس مائنڈ سیٹ سے سکول میں انٹر ہوگی یا راج کی ڈیوٹی میں نے پرفارم کرنی ہے اور وہ ایڈمنیسٹریٹیو لی اپنے کام ٹھیک کرتا ہوا آج کا دن جو ریکوائیڈ ایس او پیس تھے اس کے مطابق گزر جائے تو بس ٹھیک ہو گیا کوئی پروپلم نہیں آئی ٹی والا بچہ آئے آج پوری آرگنائزیشن میں آئی ٹی کی کوئی پروپلم نہ آئے یا آئے تو وہ اس کو ایمیڈیٹلی ریسپونڈ کرے سالو کر دے تو ایمپلائر کی نظر میں وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ٹیچر آئے صبح اور یہ سوچ کر آئے کہ آج میں پڑھانے جا رہا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے اور وہ ڈیوٹی پرفارم کر کے چلا جائے یہ ٹیچر قابلے قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹیچنگ ڈیوٹی پرفارم کرنے سے نہیں ہو سکتی ٹیچنگ پیشن سے ہو سکتی ہے ڈیڈیکیشن سے ہو سکتی ہے ٹیچنگ کے اندر آپ کے اندر جب تک یہ بات نہیں آئے گی نہ کی یاد یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے جو میرے ذمہ لگ گیا میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ یہ کام میرے ذمہ لگ جائے آپ نے دیکھا ہے ابھی دو تین روز پہلے کیا ہوا اللہمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک مجسمہ کسی نے تخلیق کیا اور کیونکہ اسے بے ڈھنگے طریقے سے تخلیق کیا گیا تھا تو کیا ہوا کتنا اگریشن آئی کتنا لوگوں نے غصہ کیا کتنا لوگوں نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا حالانکہ ہم مسلمان ہیں ہم تو مجسمے بناتی نہیں ہیں ہم تو مجسمے لگاتی نہیں ہیں لیکن پھر بھی بنانے والے نے ذرا سی غلطی کیا تو کتنا غصہ تھا اور ہم وہ لوگ بیٹھے ہیں جو قوم بنا رہے ہیں مجسمہ نہیں بنا رہے ہیں قوم بنا رہے ہیں ہمارے کاندوں پر یہ بوجھ پڑا ہوا ہے ہم قوم بنا رہے ہیں یقین جانے جب روڈ پر حالات اچھے نہیں ہیں نا تو ہم بہت سے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑے ذمہ دار ہم یہ طبقہ ہیں جو یہاں یہ بلوک ہے یہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے تو کسی بڑے کو ایسے ہی ہمارے اوپر غصہ کرنا چاہیے جیسے ہمیں اس مجسمے پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا کسی نے کر دیا اٹھاؤ اس کو بھی بکوز ہم تخلیق کریں قوم کو تو ہم تخلیق کریں اس میں تو کوئی دوسری راہ نہیں ہو سکتی آج جتنے بھی حالات خراب ہو گئے ہیں جتنے بھی سرکمسٹرانسیز چیلنجنگ ہو گئے ہیں بچوں نے ماں باپ کی ماننی چھوڑ دی ہے لیکن ٹیچر کی ابھی بھی مان رہے ہیں ہمیں اتنا بڑا پریولیج حاصل ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کی نہیں مان رہے لیکن ہماری مان رہے ہیں لیکن ہم منوا ہی نہیں رہے ہیں ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں ہم صرف وہ جو ڈیوٹی کا میں نے پہلے ذکر کیا ہمارا خیال ہے کہ میری ڈیوٹی ہے میں میٹس کا ٹیچر ہوں میری ڈیوٹی ہے میں نے ایڈیشن سکھا کر جانا ہے that's it ٹیچنگ تو ہوئی نہیں سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے استاد بنا کر دے جا اب سوچیے بینچ مارک کیا ہے ہم کس پروفیشن سے ہمارا تعلق ہے ہمیں اگر اپنی خامیاں دیکھنی ہے کتائیاں دیکھنی ہے تو کمپیریسن کہاں سے کرنا پڑے گا کتنا درد کتنی ڈیڈیکیشن کتنی لیڈرشپ اس کا اگر ایک رائی کا دانا بھی ہمارے اندر آ گیا تو ہم بڑے پرومیننٹ ٹیچر میں کنوائٹ ہو چکے ہوں گے تو ہم سب یہ چاہتے ہیں یقینا ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک آئیڈیل ٹیچر بن جائیں لیکن کیا وہ انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے کیسے ہم اپنی ٹیچنگ کو امپروو کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم چھوٹی سی اصل میں یہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو بیسیکلی جو لفظ ہے نا آئیڈیل ٹیچر میں نے اسی سے کریئٹ کیا کہ یار اسی لفظ کے اندر ہی اگر میں دیکھوں تو مجھے انگریڈینٹ مل جائے جو آئیڈا ٹیچر یا شاید اس کا یہ بھی نام ہونا چاہیے تھا کہ مائی ٹیچنگ ایکسپیرینس دورنگ لاس ٹونٹی یرز جو میں نے گین کیا جو جیسے میں چلا اور میں الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میں بائی چوائیس ٹیچر مجھے خدا نے وہ پروفیشن دیا ہوا ہے کہ مجھے میرے ایک سگنیچر سے پیسے ملتے ہیں لیکن میں اس میں سے ٹائم نکالتا ہوں اس کام کو کم امپورٹنس دیتا ہوں اپنی وجہ شہرت کبھی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں ہمیشہ ٹیچنگ کو سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ٹیچر کا نام لگے کیونکہ میرے نزدیک یہ عدہ بڑھا ہے تو پچھلے بیس سال میں جو کئی باتیں مجھے تھوڑی انیس بیس کہیں سمجھ آئی ہیں تو شاید میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں یقیناً آپ تمام لوگ اس فیلڈ سے ان کا تعلق ہے آپ بہت سارے لوگ ہوں گے جو مجھ سے بہت زیادہ اچھے ٹیچر ہوں گے جو مجھ سے زیادہ اچھی ٹیچنگ جانتے ہوں گے یہ تم ایک جسٹ شیئرنگ آف نالیج کر رہے ہیں آپس میں ٹیچرز کو ہم کوئی ٹیچ تو نہیں کر رہے خدا نہ خواستہ یہ دعویٰ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹیچ کر رہے ہیں آپ کو نہیں نہیں میں اپنے لائف کے ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہوں آپ کے لائف کے ایکسپیرینسز اس سے زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کنونسنگ ہو سکتے ہیں آپ کی سکسس ٹوریز میرے سے کہیں بڑی ہو سکتی ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جیسے مجھے اس آئیڈیل ٹیچر کے ورڈ میں ساری کریکٹر سٹکس نظر آتی ہیں میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں مجھے آئی کے اندر جو ہے نا اس آئیڈیل ٹیچر کے آئی سے مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے انٹیلیجنٹ مراد ہے ٹیچر مست آلویز بی انٹیلیجنٹ پرسن مجھے اس میں ڈی سے مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر مست بی ایڈیڈی کیٹیڈ پرسن مجھے ای سے ہمیشہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہی مست بی انٹھیوزیسٹک پرسن اے سے مجھے ہمیشہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایمی کیبل ہونا چاہیے میں ایک ورڈ اور لے لوں پھر ایکسپلینیشن میں جاتے ہیں اور آئیڈیل کے ایل سے مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ لرنڈ پرسن ہونا چاہیے اب آئیڈیل سے ہمیں یہ پانچ انگریڈینٹ نظر آ رہے ہیں ٹیچر کبھی بھی کسی دفر انسان کو نہیں ہونا چاہیے جو انٹیلیجنٹ نہیں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں انفورچنیٹلی ہم تھرڈ ورڈ میں رہ رہے ہیں تو ٹیچنگ کا پروفیشن انفورچنیٹلی جو لیڈنگ لوگ ہیں جو زیادہ مارکس لینے والے لوگ تھے وہ تو چلے گئے میڈیکل میں انجیننگ میں پھر اس طرح سے تھوڑی سیگریگیشن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کسی بھی ذرا ڈویلپ کنٹریز میں جائیں مینسٹریم کنٹریز میں جائیں ٹیچنگ بائی چوائیس بھی فسٹ پروفیشن ان کنٹریز کا سب سے ہائیلی پیڈ پروفیشن بھی ہے ہمارے انفورچنیٹلی ظاہر ہے لوگ سیلیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگ اس طرف آ کیوں نہیں رہے ہیں اس لیے بھی نہیں آ رہے ہیں ون آف دی ریزن یہ بھی ہے کہ اتنا پیسہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے ظاہر ہے پیسہ کمانا پیسہ کمانے کی خواہش کرنا یہ تو بالکل ناجائز نہیں ہے لوگ کیوں بھاگ بھاگ کے آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں کیوں انجیننگ میں جانا چاہتے ہیں کیوں فائنینس میں جانا چاہتے ہیں بکاظ انہیں نظر آتا ہے کہ ہاں ہمیں زیادہ پیسہ مل رہا ہوگا ہمارے ہاں تو انفورچنیٹلی ریواج ہی ہے کہتے ہیں اب دو سال ابھی فارق ہے تو چلو کہیں ٹیچنگ کر دیں وہ شاہ صاحب اکثر اپنے لیکچرز میں کہا کرتے ہیں کہ سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیچنگ کا لائسنس ایشو کرے کون شخص ٹیچ کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے ٹیچ کرنا شروع کر دے جی میں پڑھا ہی رہا ہوں جی خدمت ہی کر رہا ہوں یہ خدمت نہیں چاہیے شاید اس مجسمہ بنانے والے نے خدمت ہی کرنے کا سوچا ہو وہ جو ایک ورجن اوفیشل سے آ رہا ہے سامنے جی وہ مالیوں نے لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہمیں کتنا غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں اب وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا نہیں آتا یا کیوں نہیں آپ نے پہلے سکل ڈیولپ کر لی اور پھر یہ کیوں نہیں کیا جا رہا تو یہ کریڈٹ ہمارے اس ادارے کو بھی جاتا ہے فاؤنڈیشن کو بھی جاتا ہے آپ کے ادارے کو بھی جاتا ہے کہ ہم آج اپنی چھٹی کا دن اس تگودوں میں گزار رہے ہیں کہ یار ہم ادارہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کا ادارہ آپ کو سیکھنے کے لیے ٹائم پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ ایک وہ کوشش ہے کہ ہم اپنے کام کو کسی بہتر انداز سے کرنے والے بن سکتے ہوں بنسبت اس کے کہ صرف ہم آئے اور بس ایک کام کیا اور اس کو کرتے ہوئے آگے چلے گا تو ایک ٹیچر کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے سب سے پہلے ایک ٹیچر کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے نمبر ٹو ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے اس کی ڈیووشن ہو اس کا ایک جذبہ ہو اس کی اندر جیسے میں کہہ رہا ہوں بائی چوائیس آپ ٹیچر ہوں آپ کے اندر یہ ضرور خیال ہو کہ یار میں ٹیچنگ کے لیے اللہ نے مجھے سیلیکٹ کیا ہوا ٹیچنگ کے لیے میرا پروفیشن میرے نبی کے پروفیشن سے میچ ہونے جا رہا ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں اگر آپ اسے تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں پھر جذبہ جوش اس کے اندر سکھانے کا ایک جذبہ ہو جب یہ سکھانے کا جذبہ اندر آئے گا تو پھر اس کے پیچھے یہ بات خود بخود آنا شروع ہو کیونکہ جذبہ سکھانے کا آنا شروع ہے کیا میں نے سکھانا ہے میں نے کر کر بچے کو میں کیسے سمجھاؤں تو پھر وہ لرنڈ خود ہی بننے کی کوشش کرے گا خود کچھ پڑھنا شروع کرے گا خود کچھ دیکھنا شروع کرے گا پھر آج تو خدا نے دنیا اتنی آسان کر دیا ہمارے لیے کہ ہمارا تمام سورس یہ ایک ڈیوائس بن کے بیٹھی ہوئے تھا اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے کیا میں نے کچھ اچھا کرنا ہے تو یہ ڈیوائس اٹسیلف سب کچھ کر کے دکھا رہی ہے آپ کو مثلا آپ کوئی بھی ٹاپک ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہے جو آپ ٹیچ کرتے ہیں مثلا آپ میں سے کچھ سادزہ ہوں گے جو میس ٹیچ کر رہے ہوں گے کچھ ہو سکتا ہے فیزکس ٹیچ کر رہے ہوں کچھ کے میسٹری ٹیچ کر رہے ہوں اب آپ کوئی ایک ٹاپک ٹیچ کر رہے ہیں لیٹس ازیو میں سے نام لینے کے لئے کہتا ہوں پوٹینشل انرجی آج آپ کو ٹیچ کرنا ہے تو کیا کبھی ہم نے شام میں رات میں یہ بیٹھ کے چند لمحے کے لئے سوچا کہ آج صبح میں نے یہ ٹاپک اپنے بچوں کو ٹیچ کرنا ہے میں جیسے بھی ٹیچ کر رہا ہوں پشلے دس سال سے یار اس کا بیسٹ وے کیا ہو سکتا ہے تو آج دنیا اتنی آسان ہے کہ آپ لکھئے ہاو ٹو ٹیچ پوٹینشل انرجی ڈالیے یوٹیوب پر آپ کو سیکڑو آپشنز نظر آئیں گے اور میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پتہ چلے گا یار کیا بات ہے واو دنیا میں کیا ہو رہا ہے یار میں کیا کر رہا تھا اپنے بچوں کے ساتھ میں کیوں نہیں ایسے پڑھا رہا تھا اچھا یہ ٹاپک ایسے بھی ایکسپلین ہو سکتا تھا کمالے یار مجھے کبھی نہیں احساس ہوا آپ ہر ٹاپک کو ڈھونڈیئے ہر ٹاپک کو لوکیٹ کی گئے اپنے اس کے اندر یہ چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی بات ہے کوئی آپ کا ٹائم نہیں لگنا یہ تو لنچ کرتے کرتے ڈینر کرتے کرتے بریکفاسٹ کرتے کرتے کیونکہ ایدہ ٹیچر ہمیں جسٹ اوبرویو لے لیکن ہوگا جب ہی جب ہمارے اندر یہ شوک آئے گا کہ یار یہ میں بائی پروفیشن نہیں یہ کام کر رہا میں آج ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے نہیں جا رہا میرے ذمہ تو اللہ نے ایک کام لگایا ایک تربیت لگائی ہے ایک قوم مجھے دے دی گئی ہے اور میں نے اس کی ایک شکل بنانی ہے تو مجھے اب اپنا کیسے پورا اس کے اندر اپنا ٹیلنٹ بھی لگانا ہے اپنی انرجی بھی لگانی ہے اپنا سب کچھ لگانا ہے پھر یہ چیز ہمارے اندر آنا شروع ہوگی کبھی بھی کلاس میں بڑا پریشان ہے جہر ہے پریشانی آگا پتہ نہیں میں کس پریشانی میں ہوں گا لیکن اگر میرے اس لیکچر میں بھی وہ پریشانی میں نے ساتھ آگئی ہے تو پھر تو میں نے ٹیچنگ کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے بار بار ریفرنس کے طور پر کیونکہ ابھی دو دن پرانا واقع ہے ہمارے دل بھی اندر سے دکھے ہوئے میں بار بار اس مجسمے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر تو میں اس مجسمے والا حال کرنے جا رہا ہوں آج کلاس کا ہماری میاں بیوی کی لڑائی ہو سکتی ہے ہمارا کوئی فائنینشل ایشو ہو سکتا ہے میرا کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو سکتا ہے میرا کوئی سوشل ایشو ہو سکتا ہے نہیں ٹیچر کو ہمیشہ پرسکون نظر آنا ہے ہمیشہ ہستا مسکراتا نظر آنا ہے ہمیشہ ایک جوائیفل قسم کی لرننگ ایکسپیرینس دینا ہے یہ ہماری رسپونسی بلیٹی کا حصہ ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر پریشانی کو بھی کلاس میں لے کر آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس پریشانی کو بچوں کے سامنے ایکسپوز بھی کر دیں ٹیچر یہ سوچی ہے یہ معاشرے کو کریئیٹ کرنے والا انسان ہے اس نے ہمیشہ پوزیٹیو گفتگو کرنی ہے اس نے ہمیشہ پوزیٹیو انرجی انجیک کرنی ہے اگر یہ بھی بچوں کی انرجی کو ڈرین کرے گا نیگٹیو باتیں کر کے کلاس میں دیکھیں جی معاشرہ ایسے ہے دیکھیں جی روڈ پہ کسی کو تمیز نہیں ہے فلاں ہو گیا میں آ رہی تھی آج رش اتنا زیادہ تھا وہ ایک بچے نے میری گاڑی کے ساتھ اپنی بائٹ لگا اگر ٹیچر بھی یہ باتیں کلاس میں کر رہا ہے نیگٹیو گفتگو کر رہا ہے تو ہم کیسے ایک اچھے معاشرے کو کریئیٹ کریں گے کیسے ایک اچھے سٹوڈنٹ کو کریئیٹ کریں گے کیسے ہم آگے لے کر چلیں گے تو یہ لفظ آئیڈیل ہی ہمیں بہت ساری باتیں تو یہ ایکسپلین کر کے بتا رہا تھا کہ ٹیچر کے اندر ہمیں یہ یہ انگریڈینٹ نظر آنے چاہیے ٹیچر اس ادارے کی اس کلاس کی ایک گرون پرسنیلٹی ہونا چاہیے ایک میچور پرسنیلٹی ہونا چاہیے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے غصے کا اظہار کب کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے میں نے خوشی کا اظہار کب کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے یہ دو پیمانے بہت ضروری ہیں سم ٹائم ٹیچر اوبر ڈوز ہو جاتے ہیں کہتا ہے نہیں نہیں ہم نے تو سکھا کہ غصے کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں غصے کا اظہار بھی کرنا چاہیے کلاس میں غصہ بھی دکھانا پڑ رہا ہوتا ہے ڈسپلین بھی مینٹین کرنا پڑ رہا ہوتا ہے لیکن اس ڈسپلین میں اس غصے میں ہم نے اس بچے کی شخصیت کو بھی بکھرنے نہیں دینا اس کی شخصیت کو ہم نے ایکسپولائٹ بھی نہیں کرنا اس کو ہم نے سب کے سامنے اس طرح سے نہیں ڈانٹنا کہ وہ بچہ بچارہ آہندہ اس کلاس میں مو دکھانے کے قابل نہ بچے وہ شیم فیل کرے گا میری بڑی بیستی ہو گئی اس کے درمیان میں ایک بیلنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے ادارے میں بھی ٹیچرز کو تھوڑا ٹرین کرتا ہوں اور بھی ہے تو بہت ساری دفعہ بات دفعہ کوئی آ کر میرے سے مشہورہ سر یہ والا مسئلہ ہے مجھے بتائیے تو اگر وہ کوئی تھوڑا سا میچور ہو کوئی تھوڑا مجھے لگ رہا ہو کہ ایج میں ایسا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اس کے بچے ہوں گئے سر وہ بچہ ہی بڑا بدتمیز ہے میں کیا کروں اب آپ کہتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سوچی اگر یہ آپ کا بیٹا یہ بدتمیز ہی کر رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں سر پھر انہوں تو میں سمجھانا میں کہا پھر جاؤ تھے بھی سمجھا ایک بینچ مارک بنا لیں آپ کے بچے بھی تو گھر میں گلتی کر رہے ہیں کیا ہم بچوں کو کبھی نہیں ڈانٹتے گھر میں ہرگز ایسا نہیں ڈانٹتے بھی ہیں کیا کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں ہرگز ایسا نہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں بینچ مارک یہی ہے سوچئے یہی سیم پرابلم آپ کے اپنے بچے کے ساتھ ہو رہی ہوگی تو آپ کیسے ہنڈل کریں گے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ایک بچے نے کلاس میں مس بیو کیا اور آپ نے فورٹی منٹ اپ دا ہول کلاس زائع کر دیئے خود اگریشن شو کر کے خود غصے میں آکے خود آپ کے ٹون ہی چینج ہو گئی چلے ایک نے تو بتمیزی کر دی تھی آپ کی کلاس میں فورٹی سٹوڈنٹ تھے باقی تھرٹی نائن کا کیا قصود تھا تو آپ کو بڑا ٹیکٹ فولی ہینڈل کرنے کی ٹرکس آنے چاہیے اور لے کر چلنا چاہیے کلاس کو کہ میں نے کیسے لے کر چلنا ہے تو آئیڈیل سے تو جی ہم نے یہ پانچ میننگ نکالی ہے ہم ٹیچر سے بھی کچھ میننگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیچر مست بی ای ٹرانسفارمر دا پرسن ہو کین ٹرانسفارم دا ادر جو لوگوں کی ٹرانسفارمیشن کر سکتا ہو انہیں چینج کر سکتا ہو ان کے اندر اپنی پوزیٹیویٹی انجیک کر سکتا ہو میرا خیال ہے اگر میں ان ساری باتوں میں اسے ایک بات کھوں نا کیا مجھے تھوڑا ٹائم ہے شاہ صاحب کہیں زائد دس منٹ میں بات کرنی ہے تو میں صرف اس کے اوپر بات کروں کسی اور بات میں بات کروں سب سے بڑی ریسپونسیبیلٹی ٹیچر کی یہی ہے کہ ہی مست بی ای ٹرانسفارمر ہی ہی ایز تو ٹرانسفارم اگوڈ نیشن ہی ہی ایز تو کریئیٹ اگوڈ سٹوڈنٹ اچھے لوگ ہمیں بنانے ہیں اچھے افراد ہمیں بنانے ہیں ہمیں لوگوں کو ٹرانسفارم کرنا یہی سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے ایک بچہ آپ کے پاس کلاس میں ہے پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہوں شرارتی ہے پڑھتا نہیں ہے دھیان ہی نہیں ہے بس اس کلاس کا اصل تو چیلنج ہی ہے بچہ ایک بچہ آپ کے پاس آچھا ہمیں بڑا ریورس ہمارا بیہوی رہا ہے بین کے ٹیچر شاید میں بھی ایسا ہی ایک بچہ آتا ہے آ کے پتہ چلتا ہے وہ پشلی کلاس میں ٹاپ کر کے آیا سب ٹیچر اچھا جاری اس بچے کو بڑے توجہ دے مجھے یاد ہے میرے بیٹے کو ہمیشہ جب پشلی کلاس کی ٹیچر ہوتی تھی نا تو نیکس کلاس میں جا کے انٹریوز کرواتے تھے یہ کلاس کا سب سے اچھا بچہ ہے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے اس کا تو دھیان رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو بچہ ہی اچھا ہے اس نے تو بلکہ آپ کا دھیان رکھنا ہے اس نے آپ کا دھیان رکھنا ہے وہ تو بچہ ہی ہے وہ تو چیلنج ہی نہیں ہے وہ تو ٹرانس فارم ہوئی ہوئی پرسنیلٹی ہے ٹیچر کا حاصل کام ہے اگر ہم اپنے سٹوڈنٹ کو تین کیٹیگریز میں لیں سب یہ اے پلاس والے بچے ہیں پھر وہ سکسٹی سے اور وہ والی پرسنٹ ہے اور پھر اس سے بھی لو والی پرسنٹ ہے یہ جو پہلے والی بریڈ ہے نا ہم پڑھا رہے ہیں یقینا ہمارا کام ہے مارکس بھی اس دنیا میں ایک بڑی اہم چیز ہے اس سے مطلب اس سے ہم انکار نہیں کر رہے لیکن یقین جانے ان بچوں کو آپ پڑھائیں دوسرا لفظ میں نہیں بولتا انہوں نے ایسی رہنا ہے ان بچوں کو وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے جو علم حاصل کر کے حاصل کیا جاتا ہے جو ٹاپ آف ڈا رینج رہنے میں جو انسان کو سیلف ریسپیکٹ ملتی ہے جو ریکوگنیشن ملتی ہے جو باقی چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں جو سوشل سٹیٹس اٹیچ ہوتا ہے یہ اس کے عادی ہو گئے ہیں انہیں آپ اچھا نینہ پڑھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا یہ گھر جا کے خود پڑھ لیں گے یہ شام میں اپنے والی سے کہہ کے ٹوشننگ لے لیں گے کوئی بچہ تھوڑا سا سکل فول ہوگا تو وہ انٹرنیٹ سے کور کر لے گا یہ بچے کوویڈ میں بھی ایسے ہی رہے ہیں یہ آن لائن کلاس بھی لے لیتے تھے ان کا کوئی چیلنگ در پیش نہیں ہوا تو ٹرانس فارمر نے کیا کرنا ہے پھر نیچے والی کلاس کو ٹرانس فارم کرنا ہے وہ جو میری سی کلاس تھی ایسا ٹیچر اگر میں اس کو بی میں لے آیا ہوں تو مجھے سیٹسفائیڈ ہو جانا چاہیے میں نے اپنا رول پلے گا اب اگلی کلاس والا اگر اسے بی سے اٹھا کے اے میں لے گیا تو کیا بات ہے بی والے بچوں کو ہم اے میں لانے کی کوشش کر رہے ہوں اے والوں کا فوکس چھوڑ دیں یہ اور بریڈ ہے اس کو اتنی ہیلپ کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ہمارا سارا لیکچر ہماری ساری توجہ آپ اگر غور کریں کبھی بھی تو وہ کہاں ہیں ایک کلاس میرا بچا ٹاپ کرے غیرہ اس سے بھی ایک ریکنیشن ٹیچر کو آتی ہے ٹاپ ضرور کرے ہم یہ نہیں کہہ رہے بچا آپ کا ٹاپ ٹاپ ضرور کرے بہت اچھے مارکس لے لیکن اصل چیلنج یہ والے بچے ہیں جن پہ اگر ہم نے توجہ نہ دی تو شاید یہ تعلیم چھوڑیں گے شاید یہ معاشرے کا ایک پروڈکٹیو حصہ نہیں بن رہے ہوں گے یہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے تربیت یہاں چاہیے یہاں آپ کا ویجن چاہیے یہاں آپ کی سکل چاہیے یہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر کو ایک اچھا سائیکیٹرکس ہونا چاہیے ایک اچھا منٹور ہونا چاہیے اس سے یہ ٹرکس آنے چاہیے کہ میں نے اس بچے کو کیسے میں اس بچے کے ساتھ پہلے ایک کانفیڈنس بیلڈ کروں گا ظاہر ہے وہ بچہ تو پہلے سے ہی باغی ہے تعلیم سے اب ٹیچر کا یہاں پلاننگ ریکوائیڈ ہے یہاں ذرا آپ کا ٹیلنٹ ریکوائیڈ ہے یہاں آپ کی سکلز ریکوائیڈ ہیں کہ سب سے پہلے اس بچے کے قریب کیسے آنا ٹارگٹ ہو گیا یہ بچہ بیٹھا ہوا یہ نہیں یہ کام خراب ہے یہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے جیسے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارا اپنا بچہ اپنا بچی کوئی گھر میں پرابلم آنے لگے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پلاننگ کرتے ہیں سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ایک بہت اہم کام کرتے ہیں سوچیے ذرا وہ کیا کرتے ہیں اپنے خدا سے رابطے میں آتے ہیں کہ اللہ مجھے لگ رہا ہے بچہ میرا ڈی ٹریک ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہیں خدا نہ خواستہ سموکنگ شروع کر دی ہے یا ویٹیور کوئی بھی ریزن تو سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں آپ اپنے خدا سے رابطے میں آتے ہیں ذرا سوچیے ایمانداری سے آپ اپنی کلاس کے لیے کتنی دفعہ خدا سے رابطے میں آئے ہیں یہ ہمیں سیلف اعتصاب آپ کا دعوت دے رہی ہے کہ اللہ تُو نے میرے ذمہ لگا دیا یہ اتنا بڑا کام میں تو قابل ہی نہیں ہوں اس کے مدد کر میں اس مسئلے سے کیسے نکالوں اس بچے کو پھر اس بچے کے ساتھ آپ کونفیڈنس بیلڈ کریں گے پھر آپ ابھی ایک دم سے اس کو شو نہیں کر رہے ہیں آپ کلاس میں جاتے جاتے ہیں کبھی اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کے گدر جاتے ہیں کبھی کسی طرح سے اس کے ساتھ آجاتے ہیں آپ یہ یہ آکہ اس کو ٹچ اس بچے کو آپ اپنے اورا میں لینا شروع کر دیا آپ نے آپ نے اپنی پرسنیلٹی سے اٹیچ کرنا اس کو شروع کر دیا اور بیٹا کیسے آپ خیریہ سے ہو اچھا ٹھیک ہے بس آج تو اتنی سی ڈوز دے کے آپ واپس چلے گئے ہیں پھر آپ اگلے دن آئے پھر آپ نے کوئی بہت آسان سوال کوئی بہت آسان سوال دھونڈ کر جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ شورت تھا کہ اس بچے کو کو ضرور آتا ہوگا آپ نے اس سے پوچھا کمال ہو گیا یا بیٹا آپ کوئی کلک کیسے بات کمال کر دیا آپ نے آج تو آپ نے سب کوئی پیچھے چھوڑ دی اب آپ نے ایک منٹ کے لیے کلیپنگ بھی کروا دی اس کے لیے ذرا آٹھ دن کریے اس بچے کی اوپر فوکس کیونکہ ان بچوں کا آئیڈیل آپ ہیں ان کے لیڈر آپ ہیں یہ اپنے ماں باپ کی نہیں مانگتے آپ کی زیادہ مانگتے ہیں آپ اس بچے کو آٹھ دن فوکس کرنے سے ہی ٹرانس فارم کر چکے ہو گئے لیکن اس کے لئے ضروری آپ ساتھ ساتھ اللہ سے بھی مدد بھانگ رہے ہیں کہ یاد اللہ میری ویسے تو میرا میرا تو کہنا یہ ہے میرا اپنی زندگی کا چلیں یہ بتانے والی بات نہیں ہے لیکن بارال میری اپنی زندگی کا عمل ہے میں نے آج تک کبھی بے وزو نہیں پڑھایا کلاس میں کوئی لیکچر ایسا نہیں ہو سکتا جو میں نے وزو کے بغیر دیا بیکوز میرے نزدیک یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ویسے ہی عبادت ہے جہاں آپ لوگوں کی پرسنیلٹیز کو چینج کرنے کی خواہش لے کر آئے ہیں جہاں آپ کوئی کام پرفارم کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے بھی مانگ رہے ہوں آپ کی یا اللہ میری مدد کر اس معاملے میں یقین جانے جس دن آپ نے کسی ایک بچے کو ٹرانسفارم اپنی لائف میں کر دیا تو آپ کو یہ فیلنگ ہوگی کہ یا بس کیا بات ہے جو سکون آپ کو اس سے آئے گا جو اتمنان قلب آپ کو حاصل ہوگا جو ایک سیلف انجوائیمنٹ آپ کے اندر آئے گی وہ بچے کے ٹاپ کرنے سے نہیں آتی ہے میں سی اے کو پڑھاتا ہوں کئی دفعہ میرے بچے ٹاپ کرتے ہیں یقیناً خوشی ہوتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن جب کسی ایک بھٹکے ہوئے بچے کو ہم سیدھا رستہ دکھاتے ہیں جو خوشی اس سے ملتی ہے نا وہ ٹاپر سے نہیں ملتی ہے جب ایک بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ سر مجھ سے سی اے نہیں ہو رہا اور میں چھوڑنے لگا ہوں تو میرے کالیج میں ایک بڑا سپیسیفک ڈائلوگ مشہور میں نے کیا اپنے کالیج کہ بیٹا جب سی اے آپ نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہو تو آپ نے جاتے ہوئے آخری چائے میرے ساتھ پی کے جانا ہے ایک دفعہ مجھے ملنے ہیں دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے اس نے ہمیشہ مدد کی ہمیشہ مدد کی آج سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں کہتے ہیں کہ آج اگر ہم چائرڈڈ اکاؤنٹ ہیں تو اس شخص کی وجہ ہم نے تو چھوڑ دیا تھا پھر آپ کو ٹرانس فارمر بننا ہے بچے کو ٹرانس فارم کرنے میں جتنا ضرورت ہے آپ دیکھیں کتنے چیلنجز در پیش ہیں ذرا ریزلٹ جب آتا ہے میٹرک کا تو اس کے آس پاس سات آٹھ دن اخبار کو ضرور دیکھا کریں جب ایف ایسی آتا ہے تو ضرور دیکھا آپ کو نظر آئے گا کتنے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں ہر دفعہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کیا ہوا ہم صرف کلاسیز میں بچے کو سکسس ٹیچ کر رہے ہیں ہم نے کبھی فیلیر کو فیس کرنا بھی ٹیچ کیا کبھی یہ ٹاپک بھی رائے ہے اسے استاد ہمارا کیا فیلیر بھی ہو جاتا ہے فیلیر is a part of life اور پھر ہمیں ایزا ٹیچر ایزا منٹور ہمیں دنیا کی وہ جو بڑی بڑی اگزامپلز ہیں وہ جو بیسٹ نون پرسنیلٹیز لیونگ پرسنیلٹیز ہیں ہمیں ان کے چھوٹے چھوٹے کیس ٹیڈیز اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنے پڑیں گے کہ بل گیٹس کے ساتھ کیا ہوا افلا کے ساتھ کیا ہوا جنہیں آج بچہ جانتا ہے جن کی سکسیس کو دیکھ کر بچہ پاگل ہوا جا رہا ہے کیونکہ جب سکسیس آتی ہے پھر تو سب کو چھپ جاتا ہے نا پھر تو کچھ نہیں نظر آتا لیکن اس کے پیچھے کتنے فیلیر تھے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں تھے اور پھر بہت سکسیسپل ہو گئے یہ سب سے بہترین اگزامپلز ہو سکتی ہیں اگر ہم بچوں کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں وہ جو میجیکل ورڈز ہیں you can do اور اس کو بچے کے اندر انجیک کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا اہم رول ایدہ ٹیچر یہی ہے کہ ہم اپنی کلاس کے اندر یہ اعتماد پیدا کر سکیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ جو بچہ جو سوچ کے بیٹھ گیا کہ میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس نمبر گیم کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس کے کچھ ہر میڈیسن کے اوپر ہی لکھی ہوتا ہے نا یہ اس کے بینیفٹس ہیں یہ اس کے ڈراؤ بیک اس نمبر گیم کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہی ہے کہ جو بچہ اس گیم میں شامل نہیں ہے وہ تو سارا سیشن سوچ کے بیٹھا ہے کہ میں تو فارغ ہوں میں تو کچھ نہیں کر سکتا اور فطرت اللہ کا نظام ایسا عجیب ہے ایسا عجیب ہے کہ کہیں ٹوپ پر نظر ہی نہیں آتے سکس سٹوریز میں ریل لائف میں سکول تک کالیج تک اکیڈیمکس لائف تک بڑا واہ جی واہ کیا بات ہے ہر دفعہ ٹاپ کر ہر دفعہ ٹاپ تو کہیں بچوں کو ظاہر ہے اسی کلاس میں چیلنج جیسے میں نے آتی کہا کہ یہاں ٹیچرز بھی بیٹھے ہیں یہاں سٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں تو بین کے سپیکر میرے لیے ایک چیلنج بن گیا کہ میں نے بات پہنس ہی کرنے سیمیلر آپ کے پاس بھی کیس ہوگا تھا کیا اسی کلاس میں وہ بچہ بھی بیٹھا ہے جو ٹاپ کرنا چاہتا ہے اب اگر آپ وہاں مارکس کو نگیٹ کر دیں گے کیا اور مارکس تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہے تو کل کو شکایت آ جائے گی کہ یہ کیا ٹیچر آگیا جی تو کلاس میں بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں یہ تو بچوں کو کہہ رہے ہیں مارکس میٹر ہی نہیں کرتے نہیں اب یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے ہم نے کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے کیسے بیلنس کریئٹ کرنا ہے اس کے درمیان میں اور کیسے بچوں کو بتانا ہے کہ انجیننگ بہت اچھا پروفیشن ہے میڈیکل بہت اچھا پروفیشن ہے کیا خوبصورت پروفیشن ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں پروفیشن ہے اب ہم مارکس کو نگیٹ نہیں کرتے ہیں ہم دھونڈ دھونڈ کر وہ پروفیشنز بچے کو بتا رہے ہیں جس میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ مارکس نہیں لیتے ہیں وہاں مارکس اتنے ریکوائیڈ نہیں ہیں اب بچے کو لگا کہ اچھا اچھا پھر ہم نے بتایا کہ یہ والا پروفیشن ڈاکٹر سے بھی زیادہ کمارا ہوتا ہے یہ والا پروفیشن انجینئر سے بھی زیادہ اس کی رسپیکٹ ہے ہم تو بچوں کو نہیں کہہ رہے آپ مارکس نہ لیں تو ایکچولی یو ہاف تو پلان اٹ اوٹ یہ میری رسپونسیبلٹی ہے میں نے اس کے درمیان میں سے ایک رستہ لینا ہے میں اپنے خدا سے بھی مدد لے رہا ہوں اور میں نے تمام کلاس کے بچوں کی زندگی میں چینج لے کر آنی پھر اسی ٹرانسفارم کرنے کے اندر ہی صرف اس کا ایڈوکیشن انوالو نہیں ہے اسے ایدھے انسان بھی ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے اس کے اندر کہیں سویک سینس بھی ہمیں نے انجیک کرنی ہے اور اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اچھا جی کہاں سے پھر میں اس کو لے کر چلوں گا کہ اس کے اوپر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہیں کلاس میں ٹو ٹری منٹ روزانہ ڈیڈیکیٹ کر کے آپ کوئی سویک سینس کی بات کیجئے کوئی رشتوں کی بات کیجئے کہ آج تو اس کی بہت ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں آج تو مطلب نسل کو یہ بتانے کی ضرورت پڑ گئی کہ بھائی یہ آپ کا بھائی ہے یہ آپ کی بہن ہے آپ نے اس کی کیر کرنی ہے اب تو بچہ سمجھتا ہے کہ پڑھ کے آیا ہے تو بس اس کے بعد موبائل ہے تو بس ختموں کی بات اس کا بھائی بھی یہی ہے بہن بھی یہی ہے ماں بھی یہی ہے باپ بھی یہی ہے ایک پرابلم ایک چیلنج تو نہیں ہمیں بڑا زبردست بنا پڑا کبھی ہم بچوں کو یہ بھی بتانے والے بنیں کہ آپ کے والدین آپ کے لئے کیا سیکریفائز کر رہے ہیں اچھا یہ ساری باتیں وہ ہیں وہ جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی نا کہ کچھ ٹیچرز ہیں جن کی گونج کلاس کے باہر چلی جاتی ہے آپ فیزکس اچھی پڑھائیں کہ میسٹری اچھی پڑھائیں انگلیش اچھی پڑھائیں بہت زیادہ اچھی پڑھائیں گے تو کلاس سے گونج باہر جائے گی ورنہ بچا کہے گا ہاں ٹھیک ہے اچھا سمجھ جا رہا ہے بس ٹھیک ہے آپ کلاس کے تھری منٹ ڈیڈیکیٹ کیجئے ان باتوں پر یہ گونج اگلے دن باہر جانے شروع یار آج ٹیچر نے بڑی زبردست بات بتائی میں نے کبھی ریلائز ہی نہیں کیا کہ میرے والدین نے میرے لئے اتنی قربانیاں دی رہے ہیں یا اس وقت بھی دے رہے ہیں آج ٹیچر نے کہا کہ یار آپ کو دو منٹ ہی لگائیں لیکن آپ نے روزانہ رات کو اپنی مدر کے پاؤں دبا کر سو یہ بڑی پرانی باتیں لگیں گی لیکن آپ کر کے تو دیکھئے آپ کو ٹرانس فارمیشن میں سب سے زیادہ ہیلپفول یہی باتیں ملیں گی آپ بچے کو بتائیں کہ بیٹا میری کلاس میں جو بچے بیٹھے ہیں مجھے بڑی شرم آتی ہے اگر میرا بچہ بھی سگنل کروس کرے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ خود نہ سگنل کروس کرتے ہیں اگر صبح آتے ہوئی دو سگنل میں کارٹ کے آیا ہوں کروس کر کے آیا ہوں تو میں یہ بات جب کہوں گا تو اس میں تاثیر کیسے آئے گی پھر تو وہ ڈیوٹی والی بات ہے کہ ڈیوٹی والی بات ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈیوٹی آئے وہ تو کوئی ہو سکتا ہے کسی سکول میں یہ بھی رواج ہو کہ یہ ایک میسیج آئی ہے آج ساری کلاسز میں سب ٹیچرز کہیں گے تو ٹھیک ہے میسیج آئے گا میسیج کی طور پر آپ نے دیکھا نہیں ہمارا سارا سوشل میڈیا ہماری سارے ویٹس ایپ گروپ اور یہ اور یہ کیا پھیلارہے ہیں دین پھیلارہے ہیں اور ہم دنیا میں کرپشن میں اور ساری چیزوں میں ترقی کر کے اور آگے جا رہے ہیں بکاز وہ ہم الفاظ پھیلارہے ہیں الفاظ پھیلانے سے مسئلہ نہیں آلوگا جب میں خود ہی سگنل کراس کر کے آیا ہوں میں لاکھ دلیلیں دیتا رہا ہوں سگنل کراس نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ میری بات میں تاثیر نہیں آئے گی میں بچوں کو کہنا چاہتا ہوں اب سکول کو صاف رکھئے سکول کو صاف رکھئے بیٹا کلاس صاف ہونی چاہیے بیٹا ہی ہونا چاہیے میں خود کراس کر کے آیا تو مجھے نظر آ رہا ہے بچے نے جوس پی کر وہیں پھینک دیا مجھے سب سے پہلے چاہیے تھا آتا ہوا میں اس کو اٹھاتا ہوا لے کر ساتھ آ جاتا میں جھکتا اس کو اٹھاتا اور لاکر ڈس بین میں رکھتا اور کہتا ہاں بیٹا لگتا آج کسی اور کلاس کا بچہ ادھر آیا ہے آپ تو بیٹا ایسے نہیں ہو سکتے آپ تو میرے سٹوڈنٹ ہو آپ کیسے ایسے کر سکتے آج کے بعد آپ کو کلاس صاف نہیں کروانی پڑے گا لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم جھک کر اٹھا لیں گے تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی لیکن یقین جانے قیامت آ جائے گی لیکن پوزیٹیو نہیں ایک دفعہ بچے کے سامنے اٹھا کر دکھا دیجئے ایک دفعہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو ٹرانس فارم کرنا ہے آپ نے ان ساری جو آپ کو کلاس ملی ہے جو سارے لوگ ملے ہیں ان کی ذہن سازی کرنی ہے ان کی کردار سازی کرنی ہے اسی کے اندر آپ نے انہیں اپگریڈ بھی کرنا ہے سی کٹیگری والے بچے کو بی میں لانا ہے بی والے کو کوشش کرنی ہے کہ اے میں چلا جائے اے والوں کی فکر کرنا اس کی فکر میں تو اس کے ماں باپ بھی مبتلا ہے انہیں بھی پتہ ہے میرا بچہ ٹاپ آف دہ رہے ہیں وہ اس کو ٹویشن بھی رکھوارے ہیں وہ اس کا گھر بھی بھی خیال رکھ رہے ہیں اچھا سی والے کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ماں باپ کو بھی بتا ہے اس نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ ماں باپ بھی آج اچھے منٹور نہیں ہے نا ٹرانس فارم نہیں کرنا چاہتے ایک وقت میں ڈانٹ دیا پھر پوچھا ہی کوئی نا تربیت تو ایک مسلسل عمل ہے مسلسل عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صاحبہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ کو کون سا عمل پسند ہے تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا جہاد پسند ہے یا فلان چیز پسند ہے یا نماز پسند ہے یا بیت اللہ کا تواف کرنا پسند ہے آپ نے فرمایا کوئی بھی ایسا عمل جو ہمیشہ کیا جا سکتا ہو کیونکہ خدا نے سیکونس میں بہت ساری برکتیں رکھی ہیں ہمیں جوش آتا ہے ایک دفعہ آج سارے دن اللہ کا نام لے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پھر پندرہ دن پوچھا ہی ہمیں کسی دن خیال آتا ہے ہم کلاس کو خوب نصیتیں کرتے ہیں پھر اگلے دس پندرہ دن پوچھتے ہی نہیں 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 روزانہ دو منٹ تین منٹ نکالیے کلاس میں سے جس میں آپ اس کے اوپر بات کریں گے پھر بچوں کی تربیت ہوگی پھر بچے آپ کے جو ہیں وہ آگے چل رہے ہوں گے تو سب سے اہم ٹیچر کا جو رول ہے وہ یہی رول ہے کہ اس نے کلاس کو ٹرانسفارم کرنا پھر ٹیچر شوڈ بی آ گوڈ انٹرٹینر یہ تو میجر انگریڈینٹ ہے نا ہماری ٹیچنگ کا کہ آپ بچے کو پڑھا بھی رہے ہیں ہسا بھی رہے ہیں بچے پھر ہی ذرا بریکس لے لے کر چلیں گے نا بیچ میں کوئی تھوڑا آئس بریکر ڈالیں گے تھوڑا سا کہ بچہ تھوڑا سا انٹرٹین ہو جائے بچہ آپ سے پیار کرے آپ کے قریب آئے بچہ آپ کی کلاس کو انجوائے کرے ٹیچر کو ایک اچھا آرٹیسٹ ہونا چاہیے اس آرٹیسٹ سے مراد مجسمے والا آرٹیسٹ نہیں ہے پکچر والا آرٹیسٹ نہیں ہے اس کو اپنا آرٹ آنا چاہیے ٹیچنگ کا آرٹ آنا چاہیے سوچنا چاہیے اچھا آپ کو کہیں چیلنج در پیش ہے نا تو اپنا ایک مرشد پال لیں یوٹیوب کو یوٹیوب کو مرشد بنا لیں گوگل کو مرشد بنا لیں آپ اس مرشد سے جب بھی کوئی سوال پوچھیں گے آپ کو مایوس نہیں کرے یقین جانے ایسا کوئی عجیب نظام ہے آپ کو کوئی چیلنج دنیا کا درپیش ہے آپ ذرا ایک دفعہ سوال بنا کر ڈالی آپ کو ہزاروں آپشن لوگ بتاتے ہوئے ویڈیوز بنا بنا کے یہ کر کر کے سمجھا رہے ہوں گے کہ یہ کام ایسے ہونا ہے حتیٰ کہ آپ کا کوئی ایسے بیسک سا ہوم اپلائنسیز بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے نا تو آپ یہ بھی لکھ کر ڈالیے اس کا بھی سلیشن مل جاتا ہے تو یہ اتنی زبردست چیز ہے تو آپ کو کہیں کوئی چیلنج ہے تو ضرور پوچھئے ضرور مدد لیجیے اس بات سے اچھا جی سی سے کریٹیو ہونا چاہیے ایچ سے ہیلپ فول ہونا چاہیے ای سے اگین اس کو انرجیٹک ہونا چاہیے اور آر سے اگین اس ٹیچر کے اندر ریسرچر کی کوالٹیز ہونی چاہیے یہ وہ میرا خیال ہے کتنے بن گئے ہیں یہ شاید بارہ بن گئے ہیں یہ ٹویلو انگریڈینٹس ہیں اگر آپ ان کے اوپر فوکس کریں اگر آپ ان کو لے کر چلے تو یقین جانے آپ کی ٹیچنگ میں ایک چینج آ جائے گی ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ ضرور سوچنا ہے کہ یہ انگریڈینٹ میں ڈال رہا ہوں یا نہیں ڈال رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے میرا سبجیکٹ ایسا ہے بچوں کو یاد نہیں ہوتا تو مجھے کئی ریسرچ کرنی چاہیے فوراں سے پہلے کیا بیٹر میمورائز کرنے کی کیا سٹریٹیجیز ہوتی ہیں تو پھر آپ کو فوراں پتا چلے گا کہ اچھے استاد کو جو ایسا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے جو بچوں نے میمورائز کرنا ہے اس کا بہترین سیلوشن یہ ہے کہ کلاس کا آغاز ہمیشہ ریویو سے کیا جائے اور کہ کلاس کا انڈ ہمیشہ ریویو پہ کیا جائے ہمیشہ پہلے دو تین منٹ آپ ری ویزٹ کر رہے ہیں ریویزن کروارے ہیں کس کی جو کل پڑھایا تھا اچھا پڑھاتے پڑھاتے ہم کلاس کو ایک دم سے انڈ کر دیتے ہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں پڑھاتے پڑھاتے ہم کلاس کو ایک دم انڈ کرتے ہیں اچھا بیٹر اب کل ملاقات ہو نہیں نہیں پھر دو منٹ یہاں نکالیے جتنا آج کچھ پڑھایا اس کو ریکیپ کیجئے سٹارٹ ویڈ رویجن اینڈ ویڈ رویجن اور بچوں کو سکھ آئیے کہ بیٹر جو آپ نے آج پڑھایا نہ جب آپ گھر جا کے پڑھنے لگیں گے پہلے کل والے کی رویجن کرنے پھر اس کو بتائیے دیکھا بیٹر میں خود بھی ایسی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ڈیلی میں آپ کو پریویس کی رویجن کرواتا ہوں اچھا اگر بچہ ذرا سا رویجن کے اس موڈ میں آ جائے گا تو میمورائز کرنا اتنا آسان ہو جائے گا اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ہمیں سوچنا وہی پڑے گا ایک دفعہ بیٹھ کر ایک اچھے انسان کی طرح ایک گرو کی طرح ایک منٹور کی طرح کیا چیلنج درپیش ہے میری کلاس میں پھر کیونکہ میں اس کو شوک سے کر رہا ہوں نا ڈیوٹی تو میری ختم ہوگی میری ڈیوٹی میں تو شامل نہیں ہے کہ میں بچوں کو بتاؤں کہ یہ یاد کیسے ہوگا میری ڈیوٹی میں تنخواہ تو مجھے مل رہی ہے پڑھانے کی لیکن میں نے پہلے کہا یہ پروفیشن ڈیوٹی سے سر انجام نہیں ہوتا اتنی آپ کو شوک ڈالنا پڑے گا زوک ڈالنا پڑے گا اور یہ انرجی لینے کے لیے کہ یار اچھا مجھے کہاں سے انرجی ملے گی میں کیسے اتنا شوک ڈالوں گا تو پھر آپ نے یہی سوچنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے استاد بنا کے بھی جائے تو میں کتنا خوش نصیب انسان ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی استادوں کی لس میں کھڑا کر دیا میں کتنا خوش نصیب انسان ہوں کہ بچے میں سیلری بھی لے رہا ہوں سرہ کچھ لے رہا ہوں لیکن الحمدللہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہمیں آج کے اس دور میں 2021 میں بھی ہمیں اپنے جوتے سیدھے ملتے ہیں میرے بچے تنگ پڑ جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے ہماری جو پرسنل لائف ہے وہ بڑی افیکٹ ہوئی ہے اس کا ایک سیرہ شاہ صاحب کو بھی جاتا ہے ان کی وجہ سے بھی ایسا ہی ہے کہ ذرا اللہ نے فیم دی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا خوبصورت پروفیشن ہے کہ لوگ آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں آپ کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہیں آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے آپ ہی کی کمپنی کا آپ ہی کے کالیج کا آئی ٹی کا لڑکا نماز پڑھے گا اس کو جوتے سیدھے نہیں ملیں گے بکاوز وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ایڈمن کا بندہ نماز پڑھے گا اس کو جوتے سیدھے نہیں ملیں گے ایڈمن والا جہاں سے گھر گا اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر کی آوازیں نہیں آئیں یہ کتنی بڑی بات ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ بھی ہمیں پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ خالی ڈیوٹی دینے سے کام نہیں ہوگا آپ کو ڈیوٹی سے آگے سوچنا پڑے گا اس لیے سوچئے کہ کہاں ہم ان بارہ باتوں کو اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے اندر ون بائی ون اس کو نوٹ کریں اس کے اوپر سوچے اس کے اوپر غور کریں کہ کہاں میسنگ ہے اچھا یا شکر اللہ کا یہ والی بات تو ہے ہاں ٹیلنٹیڈ تو میں ہوں اچھا ڈیڈی کیٹیڈ بھی میں ہوں اچھا اوکے ٹھیک ہے ہاں درہ میں کتابیں کم پڑھتا ہوں مجھے پڑھنی چاہیے مجھے تھوڑا اپنا نالیج بھی امپروو کرنا چاہیے not only subject نالیج ہر طرح کا نالیج مجھے اپنا امپروو کرنا چاہیے ایک اچھے ٹیچر کے اندر ایک quality اور ہونی چاہیے وہ اپنے علم کو اپنے اردگیر جو بلکل کرنٹ میں واقعات ہو رہے ہیں اسے attach کر کے بیان کر سکتا ہوں اچھا اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا کوئی یاد نہیں کرنا ہوتا کچھ نہیں بس جیسے ہی آپ تھوڑا سا سوچیں گے کہ ارمین نے ایسے کرنا وہ خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کی help کرنا شروع کر دیتا ہے آپ سارے استاد ہیں میرے سے زیادہ اچھے استاد ہیں سب کے سب آپ کو پتہ ہے جب ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سارا کام اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے میں جب صبح آیا تھا تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ اس مجسمے کے گردی آج ساری گفتگو میری گھومتی رہی میرے تو دماغ میں بھی کہیں نہیں تھی باتی تو یہ خود با خود ہو رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہو جب ہی رہا ہوتا ہے جب ہم اس سے مدد بھی مانگ رہے ہوں جڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں وہاں اپنے لنک کو اسٹیبلش بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو آپ تمام ضرور دیکھیں گا کہ کیا چیز ہے جس کو میں فردر امپروو کرنا چاہیے یقیناً اس سے زیادہ یہ تو میں نے چند باتیں آپ سے کیا اس سے زیادہ اچھی ٹیچنگ آپ کی ہے اس سے زیادہ اچھا آپ پڑھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں فردر کہاں ایڈ کر سکتا ہوں کہاں اپنی ٹیچنگ کو اپنے سٹوڈنٹس کو آگے لے کر چل سکتا ہوں کیسے ان کے مدد کر سکتا ہوں کیسے معاشرے کی کرییشن کے اندر میں اپنا ایک پوزیٹیو رول ادا کر سکتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں ہمیں انشاءاللہ یہاں سے کلیر ہوئی ہوں گی اور اس کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ